اسلام علیکم جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات میں ہوں منیب فاروق میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹی صاحب سلام علیکم اس حوالے سے بات بھی ہوگی ارکان اسیمبلی کی کچھ ٹیکس ڈیٹیل سامنے آئے ہیں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جو ٹیکسز جڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کتنا انکپ ٹیکس دیا ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی کہ یہ کیا کلچر ڈپکٹ کر رہا ہے کہ اب بہت زیادہ تعداد ہے بائی وٹ سے نائٹی فائی پسنٹ سے زیادہ ایسی میمبران ہے جنہوں نے انٹین ضرور حاصل کیا ہے اخباری اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے بات ہوگی جنرل مشرف کو اٹھارہ کو پیش ہونا ہے سوال یہ کریں گے کہ پیش ہوں گے اس دفعہ یا نہیں سو مہم صاحب آپ میرا خیال ہے آج تحریک تالیبان کی بات کم کریں گے تحریک تالیبان خان کی بات زیادہ کریں گے میری میری سب سے پہلا جو بات ہے امران خان صاحب نے کچھ دن پہلے انٹرویو دیا کیپٹل ٹاک وہاں انہوں نے کہا جی مجھے چالیس جب میری بات ہوئی اے پی سی سے پہلے جنرل کیانی سے نوازشیف صاحب موجود تھے تو ادھر نوازشیف صاحب نے کہا کہ جنرل کیانی نے انہوں نے بتایا کہ یہ صرف چالیس فیصد امکانات ہیں جو آپریشن ہے اس کے سکسیسفل ہونے کے اب آج جو سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے وہ اس حوالے سے پوزیشن میں تبدیلی ہے آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلا چانس دینا چاہیے بات گفتگو کو ٹاکس کو اگر فیل ہو جاتی ہیں تو پھر آپریشن کرنا چاہیے میں اس کے ساتھ کڑوں گا اگر پانچ پرسنٹ چانسز ہیں کامیاب ہونے کے تب بھی تب بھی کرنا چاہیے پہلے چالیس پرسنٹ کم تھا کم تھا اب کہتے ہیں اگر پانچ پرسنٹ بھی ہو تو ٹھیک ہے اور ابھی ایک انٹیویو کر رہے تھے اس میں سے کہہ رہے تھے کبھی بھی میں فوج کی آپریشن کو سپورٹ نہیں کروں گا انڈر اینی سکنسز ہیں تو مطلب ہے تین مختلف پوزیشن تو آپ کے سامنے آگئی عرض یہ ہے دیکھئے وہ پہلی جو پوزیشن تھی نا اس کی وضعات ہو جانی چاہیے میں کسی فوجیوں سے بات کر رہا تھا میں نے کہا یہ کیا بات کیا ہوئی تھی تو چڑیا کہتی ہے کہ اندر بات ہی ہوئی تھی کہ کیانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ فورٹی پرسنٹ سکسیس میننگ کہ اگر سو فیصد پاکستان میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے تو وزیرستان میں آپریشن کرنے سے چالیس پسند کم ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کراچی میں کم ہو جائے گی پنجاب میں کم ہو جائے گی جہاں جہاں ان کے علاقے ہیں وہاں کم ہو جائے گی تو صرف ایک مخصوص علاقی کی بات ہو رہی تھی فاٹا کے علاقے کی بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں فورٹی پرسنٹ اف تیرورزم ان پاکستان اس کونسنٹریٹڈ دیا یہ مطلب تھا اور اگر تیرورزم کو ٹیکل کرنا ہے تو اس کے لیے کاؤنٹر ٹیرورزم سٹریٹیجی سارے پاکستان کے لیے بنانی پڑے گی یہ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا اور اس کو انہوں نے چالیس پرسنٹ سکسیس ریٹ کر دیا جس کے پر اور بھی تفسرے ہو رہے ہیں یا تو بات سمجھ نہیں آئی یا مطلب ہے ہم میں آپ کے اور کیا کہوں اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف کہہ رہے ہیں آج ہی ایک انٹریو میں کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں میں تو کبھی بھی فوج کو سپورٹ نہیں کروں گا ملیٹری آپریشن کو اور ساتھ آج ہیڈلائن لگی بھی جنگ میں کہ جی اگر پانچ پرسن بھی چانس ہو ہوگی اگر یہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو پھر پانچ پرسن بھی اگر کامیابی ہوگی تو میں اس کو بھی سپورٹ کروں گا تو میرا خیال ہے ان کی پوزیشن تو پانی کی طرح ہے آتی ہے جاتی ہے اور ان کو کچھ خط پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا پوزیشن لے رہے ہیں کوئی ایک ٹھوس پوزیشن لیں اس پر ٹکے رہے ہیں مذہب ہے جب پریشر پڑتا ہے تو جب فوج کے لوگ مارے جاتے ہیں تو وہاں سے پریشر آتا ہے تو پھر کچھ تھوڑی سی پوزیشن تبدیل کر دینتے ہیں اور جب دوسری بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ایدھر پسل جاتے ہیں اچھا نہیں اپنانی صاحب ایسے ایک بات ہے اب یہ میرے بلکل میرے گھنڈے پہ نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات عمران خان صاحب کے بارے میں کریں گے اوپر الزامات تو آپ پر لگائیں گے ایک ویسے میرا ایک نیچرل ریکشن ہے پھر وہ آپ پر الزامات بھی لگائیں گے نہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تنقیدی جائزہ کریں گے کرٹیکلی ایویویٹ کریں گے آپ کسی چیز کو اور عمران خان صاحب کو یہ دیکھیں کرٹیکلی ایویویشن سب کا ہوتا ہے پیپلز پارڈی کا بھی ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے انکیوں کو نہیں ہوتا نون لیگ کا ہوتا ہے ہر ایک کا کرٹیکلی ایویویشن ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ پروگرام کامیاب ہے نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اگر یہ ہم سچ نہ بولتے تو لوگ بے فکوف نہیں ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ اصلیت کیا ہے جب وہ سچ سنتے ہیں ان کو پتا لگتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو یہ نا برداشت کی قوت وہ بہت کم ہے وہ ان کی ایک ڈکٹیٹوریل ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ پہلی دفعہ سیاست میں آئے ہیں اور جب پہلے تو سارے واوا کر رہے تھے ایسی تھا نا جب یہ اپوزیشن میں تھے بڑی واوا ہو رہی تھی پہلی دفعہ کچھ تنقیدی جائزے شروع ہوئے ہیں کیونکہ اب یہ پاور میں آئے ہیں اپوزیشن کرنا آسان ہے نا اپوزیشن میں تو کیا تنقیدی جائزہ ہو سکتا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے تو تنقیدی جائزہ ہوتا ہے نا تو ابھی آئے ہیں وہاں ان کی کارکرد کی نظر آ رہی ہے ہمیں یہ کیا کر رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ اب ان کو تکلیف ہونی شروع ہوگی اب مجھے بتائیں کتنے یہاں چینلز ہیں جہاں تنقیدی جائزہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا ان کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے ہر چینل کی اوپر ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں 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 یہی ہے نا اس کی وجہ کہ نوجوان طبقہ نوجوان طبقے کی بڑی وہ امیدیں ہیں ان پہ جیسے آپ کی میری بھی نو ہمارے بھی امیدیں ہیں اس شخص کی اوپر ہوتی ہے جو نیا شخص آتا ہے جو نئی بات کرتا ہے جو کہ آپ کو امید دلاتا ہے کہ ایک نیا ڈان آئے گا ہے مگر بات یہ ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھٹی ملی ہوئی کہ آپ جو چاہیں کہتے رہیں اور آپ سمجھیں اس کے کوئی ہسٹری تو ہوگی میں یہاں پر کہوں کہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب جب اتنے بٹر ہو جاتے ہیں جب اس حد تک اس لیبل پر جا کے للدہ مات لگاتے ہیں آپ کی ذات کے اوپر تو اس کی کیا ہسٹری بھی تو کوئی ہوگی ایسے دقام خاطر نہیں پندہ چنو جاتا نہیں اب لیکس لو کر دی الزام اب بات ہوئی رہی ہے میں یہاں اسی پروگرام پر ان کے جواب دوں اچھا چلے آپ بتائیں کیا ایزام ہے اچھا وہ سب سے پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے الزام آپ پر لگایا کہ جب آپ کیر ٹیکر چیف نسٹر تھے نگران وزیراعلا تو آپ نے جی گیارہ مئی کو سپوزٹلی ان کو کسی نے بتایا ہے ان کی چڑیہ نے کسی نے بتایا انہیں کہ آپ نے فون اٹھایا اور آپ نے نواز شریف صاحب کو فون کیا کہ جناب میں پینتی پنچر لات دی اور آپ نے آروز کے ساتھ مل کر پینتیس سیٹیں جو ہیں اب تو جب ان کو کہا جاتا ہے ثبوت لائیں تو لائیں گے لائیں گے لائیں گے میں نے دو تین انٹریوز دیکھے ہیں جب وہ بات ہوتی ہے کہتے ہیں ثبوت سامنے آئے گا جب وہ چار کنسچوئنسیز کی جو ہے وہ تھام امپریشن چیک ہوئی اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے یار وہ تو نادرہ کے پاس جائیں الیکشن کمیشن کے پاس جائیں انہیں کہیں کہ یہ چار کنسٹوئنسیز میں کیا ہوا ہے اس کا پینتیس پنچر کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ میں نے وہ کوئی ایسی کو بات کی تو آپ بتاؤ مجھے میں نے وہی کہا نا میں نے اس لیے دیکھتا ہوں بڑی دلچسپ بات شفقت محمود صاحب جو ان کے بڑے چہہے تھے ان کے بڑے رائٹ ہینڈ مین لیفٹ ہینڈ مین بغیرہ بغیرہ شفقت محمود صاحب کل گیا پرسو کسی ٹی وی پروگرام پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پینتیس زلے میں یہ پنچر لگے ہیں یعنی کہ پینتیس زلے مل گئے پینتیس ڈسٹکٹ زلے تو ڈسٹکٹ ہی ہوتی ہے پینتیس زلے وہ پینتیس سیٹوں کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ اب پینتیس زلے پہ آگئے ہیں پینتیس زلے کا مطلب ہے سارا پنجابی ہو گیا نا یار بلکل اور ایسے زلے ہیں جن کے اندر چار چار پانچ 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 سیٹیں ارض یہ ہے کہ یہ پہلے فیصلہ کریں پہلے فیصلہ کریں کہ زلے میں لگے ہیں یہ سیٹوں میں لگے ہیں لاہور اکیلے میں تیرا سیٹیں ہیں پہلے یہ فیصلہ کر لیں آپس میں بیٹھ کے کہ یار لائن ایک ہوئی ہونی چاہیے دی تو بھی ہوئی کہہ میں بھی ہوئی کہہ نہ دوسرا یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ ثبوت جو ہے اس کا ذکر نہ کریں وہ سامنے لے کے آئیں آدھے بھائید لوگ یہ کہیں گے جو تو میں اٹھ کے آج کہہ دوں کہ عمران خان کی میرے پاس کانورسیشنز ہیں فلانے فلانے کے ساتھ فلانے فلانے کے ساتھ فلانے ڈی جی کے ساتھ فلانے خاتون کے ساتھ وغیرہ 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 تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ میرے پاس ثبوت کے وغیر میں یہ کہہ سکتا ہوں نہیں نہیں چل نہیں سکتا کہنا نہیں چاہیے نا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو ثبوت ہے تو لے کے آئے ہیں اب آئے گا ثبوت آئے گا ثبوت او بھئی لاؤ نا دو دس دن ہو گئے ہیں آپ ثبوت لاؤ ثبوت کہاں ہے تو پہلی بات ہوئی ہے تو اس لیے یہ زیادتی ہے یہ کہ ثبوت کے بغیر الزام لگانا تیسری بات اور یہ بڑی اہم بات ہے یہ ان سے کسی نے پوچھا وہ ہمارے دوست عارف نظام وہ بڑے مزے لیتے ہیں ایسے سوال کر کر کے تو انہوں نے مزے مزے میں یہ کہی یہ پی سی بی کا کیا چکر ہے وہ کہتے ہیں جی ریوارڈ ملا ہے میں اس پہ آ رہا تھا انہوں نے کہا جی آپ نے کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے اتنا کام کیا تو انہوں نے آپ کو پی سی بی جو ہے وہ توفے پلیٹ پر رکھ کے دیا ہے تو پی سی بی کیا پڑا یہ وہ اس لیے انہوں نے کام سے پوچھا نا ہے وہ پوچھا وہ کہتے ہیں پی سی بی اکڑا کے کے گا وہ بس پھر وہ کہتے ہیں بڑے پرکس ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں بتایا یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاکھوں رو بے کی تنخواہ ہے کیونکہ ٹھو ٹھو ملتا ہے مجھے ایک دیلا نہیں ملتا کوئی تنخواہ نہیں ہے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے تو پھر کیا کیا ہے آپ کا کانٹریکٹ بھی کوئی نہیں ہے نو کانٹریکٹ نو تنخواہ نو دیلا پھر کیا ریوارڈ ملا جی بڑے پرکس ہیں اس سے زیادہ نہیں بات پرکس بڑے پوچھو کون سے کڑے پرکس چلے یہی بتا دیں خان صاحب کے پرکس کیا ہیں میں تو چیلنج کر رہا ہوں نا یار کو بات تو موٹی کرو ہوا میں باتیں نہ کرو پرکس کیا یار میں گاڑی بھی اپنی گھر سے لے کے آیا ہوں ڈرائیور بھی میرا اپنا ہے سیکیورٹی بھی میری اپنی پرکس کی نہیں پرکس کی نہیں مجھے ٹریول مجھے جازوں سے بے کے تجھے پھرو اور یار عمران خان صاحب کو کوئی بتائے میں ساری عمر جازوں پہ پھرتا رہا ہوں پی سی بی کے بغیر مجھے نہیں ضرور پی سی بی کے جازوں پہ بیٹھ کے گھرنے کی جب سے میں آیا ہوں سات مہینے ہو گئے ہیں چھ مہینے ہو گئے ہیں ان این آؤٹ میرا خیال ہے دو یا تین دورے کی ہیں وہ بھی دو دو تین تین دن کے میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے تو کیا میں نے پرکس لے لیا ہے یار کیا مجھے دیا ہے انہوں نے وہ تو پچھلے چیرمنٹ فرس کلاس ٹیول جاتے تھے اپنی اہلیا کو بھی ساتھ لے جاتے تھے میری اہلیا ایک دفعہ نہیں ساتھ گئی میں نے نائن اونٹو انوائٹ کیا ہے میں نے رولی کینسل کر دیا کہ اہلیا نہیں جائے گی میرے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ میں بزنس کلاس ٹیول کرتا ہوں جیسے ہمارے سارے ٹاپ ایگزیکیٹیوز بزنس کلاس ٹیول کرتا ہوں تو یار یہ کون سے پرکس ہیں مجھے بھی پتا لگے یا تو دے دیں مجھے پرکس ہیں تو پتا بھی لگے کوئی ریوارڈ ملے میں نے کہا کٹی جا رہے ہیں سارے پرکس نہیں اچھا یہ بات پھر امران خان صاحب بات یہ ہے وہ بار بار اس بات کو نا کہتے ہیں بہت بڑی دھاندلی فراد ہوا بہت بڑی دھاندلی فراد ہوا اب بات یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر دھاندلی فراد ہوا ہے اور اگر وہ ایک منٹ کے لیے امران خان صاحب کی بات مان لی دے تو کیا جو ریٹرننگ افسر کا وہ کہتے ہیں میں اس کے پیل آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں ریٹرننگ افسروں کے ساتھ مل کر آپ نے کیا ہے کیا ریٹرننگ افسر ٹیکنیکلی آپ کے نیچے تھے نہیں یا نیچے چھوڑو بجو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ریٹرننگ افسر کون ہے آپ دیکھیں نا یہ بھی جہالت ہے یا یہ ڈسیکشن ہے جھوٹ ہے ان دونوں میں سے یاد ہو جہالت کے بنا پر یہ بات کی جا رہی ہے یا یہ کہ سوچ سمجھ سوچ کے کہ الزام لگانا ہے اور انڈرمائن کرنا ہے آرود ایلیکشن کمیشن لگاتی ہے آرود جیجز ہوتے ہیں ریٹائر جیجز ہوتے ہیں دیکھ سیشن کمیشن ایلوم لڈیٹیشی کے جیجز ہوتے ہیں وہ ایلیکشن کمیشن لگاتی ہے وہ جو خود چوز کرتی ہے کون ہوگا کیا ہوگا پنجاب حکومت اور ایڈنسٹریشن کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ کس کو لگا رہے ہیں اور کس کو نہیں لگا رہے ہیں بڑا ہے راہ س juryشن کمیشن اسٹیبلش کرتی ہے کانٹیکٹ سیلیکشن کرتی ہے یہ الیکشن کمیشن میں سارا کچھ ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں پانچ لوگ تھے اس تفاہ ایک نیوٹرل چیف الیکشن کمیشنر تھا اور چار الیکٹرل پروینچرل الیکشن کمیشنر تھے اور وہ بھی فخر الدین ابراہیم نیوٹرل جیسے میں نیوٹرل تھا تو ان سے پوچھیں بھئی کہ یہ آروز آپ نے کیسے لگائے مجھے کیوں پوچھتے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آروز کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں دوسری پار یہ الیکشن کی جو ڈیوٹی پر جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ہر پروینس کے اندر پروینچل گورنمنٹ کے ایڈمینسٹریشن سے لوگ لیتے ہیں مگر ان کی لسٹیں پہلے الیکشن کمیشن کے پاس ہوتی ہیں ان کی سیلیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے لاکھوں کی تعداد میں گورنمنٹ سرونٹس ہیں لاکھوں کی تعداد وہ سارے لسٹیں ان کی ہوتی ہیں ان کے پاس ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے ہلڈیپارٹمنٹ ہے فلانی پرائیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ 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 لوگ جن کی پہلے الیکشن ڈیوٹیز لگی نہیں ہیں کچھ پتہ ہے یہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ کو نیوٹرل پنجاب گورنمنٹ کو پہلی دفعہ یہ ایکسپریمنٹ ہوا ہمیں اتنا بھی رتی بھر نہیں پتا تھا کہ کس کو لگایا جا رہا ہے کیوں لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن تھی اور انڈیپینڈنٹ نیوٹرل گورنمنٹ تھی اور نون والے ہمیں گالیاں دے رہے تھے کیونکہ ہم نے نون والوں کے ساری ایڈمنسٹریشن جو شہباز شریف صاحب لگا کے گئے تھے ہم نے وہ ایسے چو سے لے کے اور چیف سیکرٹری صاحب ساری تبدیل کر دی وہ ایک انکر صاحب کہہ رہے تھے آپ انوازشریف صاحب کے کہنے بھی تبدیل کیے تھے اور میں حضرت کہہ رہا تھا کہ بڑے لوگ ہم سے ناراض تھے وہ تو چاہتے تھے کہ یہی رہے سارا کچھ ایڈمنسٹریشن جو ان کی ہینڈ پک ہے شہباز شریف صاحب ہون ریکارڈ تیکھ جہاں انہوں نے کہا رہی ہو ہمارے جو نگران حکومت ہے انہوں نے چپڑاسی بھی نہیں چھوڑا ہوا نہیں چھوڑے ہم نے کہا تبدیل کر دی اور امران خان اور سب لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ خوش ہیں ہاں بڑے خوش ہیں بڑے خوش ہیں یہ ٹھیک ہوا تو اب جا کے جب ہار گئے سارا کچھ تو آپ جا کے ہمارے گلے ڈال رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے تو یار this is really not fair اس کا یہ مطلب ہے کہ اب desperation ہوئی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں خان صاحب کے پارٹی چلنی رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اور اب انہوں نے left right and center لیش آؤٹ کرنا شروع کر دی ہے ایک پروگرام ہے میں پھر کہتا ہوں جہاں ہر سیاسی جماعت کا تنقید اجازہ لیا جاتا ہے اور لیا جانا جائے گا اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ نرازگی اس کے علاوہ میں نے وہی exactly شروع میں پوچھا تھا آپ سے کہ اس کی کوئی history تو ہوگی نا ایسے تو نہیں بات شروع جاتی ایک آپ کی چیز منسٹر ہوئے ہیں اور پتہ نہیں آپ نے کیا ظلم ڈال دیا یار history تھوڑی سی آج بتائی دی جائے اور تھوڑی سی breaking news بھی دے دیتا ہوں میں کیونکہ اب تو یہ چلے گا اب تو یہ چلے گا وہ یہ کہ ہمارا ایک اخبار آیا friday times اس کے اندر ایک column چھپتا ہے وہ دس سال سے column چھپ رہا ہے جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں وہ column ان کو پسند نہیں ہے انہوں نے مجھے بڑی دفعہ کہا کہ وہ column بند کر دیں اور میں نے آگے سے ہز کے یہی کہا یا چھوڑ دو یہ column selling points ہوتے ہیں اس سبانے میں پی ٹی وی اور یہ جیو اور یہ باقی چینلز نہیں تھے جب یہ column شروع ہوا تھا مطلب سٹیٹ اون ٹیلی ویژن تھا پرائیوٹ چینلز نہیں تھے اور یہ مطلب ہے کہ یہ جو مزاہیہ پروگرام ہیں بی این این کے ہو گئے یہ باقی دوسرے ہو گئے اس میں عمران خان صاحب بھی بنایا جاتے ہیں میں بھی بنایا جاتا ہوں چنگی ہماری پتلون ہم اپنے اترواتے ہیں ہستے رہتے ہیں ہم ٹھیک ہے کہ یہ تو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اگر آپ پبلک آئے میں ہیں تو پھر چلے گا یہ تو آپ کی تو ٹھیک ٹھاک وہ ٹھکائی ہوگی ٹھکائی ہوگی تو وہ ہوتی ہے میری بھی ہوتی ہے سارا دن ہوتی رہتی ہے ہاں بستے رہتے ہیں ہاں بڑا اچھا بڑا بڑا کبھی کبھی وہ انڈرز بیلٹ مار جاتے ہیں تھوڑا سے پرشاہ یہ آرہا ہے اتنا کرے گا وہ column اس قسم کا ہے وہ عمران صاحب کے اوپر وہ column ہے جس میں یہ لکھتا ہے اس کا نام کیا ہے column ہے اس کا نام ہے انگریزی میں ام the dim اب چھا یہاں بھی تکلیف ہے ام سے مراد امی ام ہے امران امران امی the dim وہ ام کے ساتھ ام چلتا ہے دم کا کیا مطلب یہاں کھوکلا اب یہ تکلیف ہے کہ یہاں ہم نے یہ column کیوں شروع کر دیا ام کھوکلا ڈم ڈم کا مطلب ہے بلب لیلائٹ تھوڑی ہو تو ڈم ہوتی ایسے یار چلو کوئی بات نہیں تم بڑے آدمی ہو یار چلنے دو میاں نوازشیف صاحب کے اوبر میاں نوازشیف صاحب کے اوبر بھی چلا تھا کہ جی اتفاق نامہ جس میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی تھی میاں صاحب کو بھی بڑی ناراضگی تھی ایک زمانے میں انہیں بند کرتے ہو یہ بات ہے میاں صاحب کو انہیں کہا بڑے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے چھڑو پرے اور نے کہا چلو مٹی باؤ کری چلو ٹھیک ہے اسی طرح مہترمہ کی اوبر بھی چلتا تھا ایسے اسی قسم کی چیز چلتی تھی مہترمہ بھی ایک دفعہ بڑی ناراض واز ہو یہ میں کہا بی بی you're a big leader let it go it's great fun oh okay مطلب ہے کہ یہاں تکلیف ہے یہ بہمیشہ اس کی اوبر تکلیف ہے اور وہ کولم جا رہی چل رہا ہے کولم انگریزی کا کتنے لوگ پاکستان میں انگریزی پڑھتے ہیں لاکھ دو لاکھ چلو big deal friday times کم پڑھتے ہیں اب تو اتنے تکلیف پھر اس تکلیف کیوں تکلیف یہ ہے کہ یہ لندن میں چھپتا ہے ایک عالم وہاں ایک انگریزی اخوار ہے اس کے اندر یہ چھپتا ہے اب وہاں تکلیف ہوتی ہے بکوز ان کے جو گورے دوست ہیں ان کو گوروں سے بڑا عشق ہے گورے دوست جو ہے وہ ہستے ہیں وہاں جہاں پارٹیوں پہ جاتے ہیں وہاں ہی 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 ہوتا ہے کہ وہاں اپنے پڑھا وہاں لندن میں اخوار میں وہ چھپتا ہے وہ ہم نے نہیں وہ جس کو ہم نے آگے وہ syndicate ہوتا ہوا اب وہ تکلیف ہوتی ہے اور اب میں آپ کو breaking news یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اتنی اب demand ہوگی ہے جب سے انہوں نے مجھے attack کرنا شروع کیا ہے تو اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کتاب کی شکل میں وہ سارے column چھاپ دیے جائیں اور ساری دنیا میں وہ کتاب بھکے گی لکھاں روپیس اور تم اور میں پھر پرکس لے کے اور ایش کریں گے اور سکھان صاحب کو سلام کریں گے نہیں سیریز لی اب میں کتاب چھاپنے لگاؤں انڈیا میں یوکے میں اور پاکستان میں ام ڈ ڈ ڈ ڈ ڈیم فرس والیو اچھا میرے بہت سے جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے تھے جی اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اتنے الزامات آپ نجم صاحب پر لگیں آپ بات کیوں نہیں کرتے آج کر دی میں کہتا ہوں میں پھر سے کہتا ہوں ثبوت ہے تو لاؤ ایلس شاڈ اپ اوکے جب اب بات مل گئے جی ہمارے سارے دوستوں کو ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر جب بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا کچھ آج تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کچھ مصبت اطلاعات سامنے آئی ہے سیز فائر کے حوالے سے اس پر بات ہوگی ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے بات ہوگی بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ایک طریقہ طالبان کی طرف سے بات ہوئی اس سے پہلے ایک مریا بھی بریک کے اندر میں اپنا فون چاہتے ہیں مریا کسی نے اس ایم ایس کیا ہے اب کہ جو عمران خان صاحب کو تو یہ شاید ان کو بہت جلدی ویریفائے ہو جائے گا کہ پنجاب کے اندر کیا ہوا کیونکہ جو شوکت خانم کے سی ای او ہیں چیف اگزیکٹیو آفیسر چیف اگزیکٹیو آفیسر ہے عمران خیصل صاحب ان کے غالباً فادر ان لاؤ ہیں جسٹس ریاض کیانی صاحب جو کہ پنجاب سے ممبر ہیں آف تی الیکشن کمیشن اچھا اچھا تو گھر کی بات ہے گھر کی بات وہ ان سے پتہ کرا سکتے ہیں ایک عمران شخص دوسرے عمران شخص سی ای او آف شوکت خانم ایک عمران شخص ان کے فادر ان لاؤ الیکشن کمیشن فرم پنجاب تو گھر کی بات ہے پوچھ لیں سارے کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اوکی تو میرے کل کی کرنام دے وہ ایو کہیں تو سی بڑا غرک کرتے ہیں اتنے ہونروریول لوگ ان کے ساتھ ہیں تو پوچھ لیں ان سے یہ خانم شاہب کیا انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن سورٹ بھی تو ریویل نہیں کی جا سکتی یہ طریقہ طالبان کی طرف سے آج کہا گیا ہے اب اطلاعات کچھ آ رہی ہیں کچھ ٹی وی چیلنز میں یہ کہا رہی کہ غیر مشروط سیز فائر کا فیصلہ ہو گیا اور اعلان ہو لے لگا ہے جبکہ جیو نیوز پر جب یہ ریپورٹ ہوئی بات تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی دو دو ڈیمانڈز ہیں ایسی جو سامنے آئی ہیں دو شرائط ہیں ایک یہ کہ جو خواتین بچے بڑھے فوج کی کسٹیڈی کے اندر ہیں یا ڈیفرنٹ سیف ہاؤسز کے اندر ہیں ان کو ریلیس کیا جائے دوسرا یہ کہ جو ساؤتھ وزرستان ہے یعنی جنوبی وزرستان اس سے فوج کو نکال لیا جائے یہ پری کنڈیشن ہے یہ اب انیم صاحب یہی بات ہے نا کہ اس کے حوالے سے کہاں کہیں کسی جگہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ انکنڈیشنل ہوگا کوئی غیر مشروط سیز فائر ہو رہا ہے کہیں کہاں پر کسی جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نی جی یہ دو شرائط ہیں اب اگر یہ شرائط ہیں اگر یہ شرائط ہیں اور اگر نہیں بھی ہیں تو ان کا امپیکٹ ہے پریکٹیکل باتیں ہیں مارے لیے یہ پری کنڈیشنل تو صرف ایک ہی پری کنڈیشنل ہے نا کہ یہ ایک ریاست ہے ریاست کے اندر ایک آئین ہے اب پاکستان کی عوام نے وہ آئین بنایا ہے اس کو اکنالج کیا ہے تسلیم کرتے ہیں تو اس کے اوپر تو بارگیننگ نہیں ہو سکتی بگر اس کے علاوہ آپ بتائیں آپ کے کیا دکھ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں دکھ کو سکھ بنا دیں تو عرض یہ ہے یہ تو باتیں ہو سکتی ہیں اور اس سے پہلے لڑائی جگڑے ختم کریں ہمارے پاکستان کی افواج کے لوگ مارنے بند کریں سیویلینز کو مارنا بند کریں عورتوں بچوں مومز کے اندر مر رہے ہیں ان کو مارنا بند کریں شیعوں کو مارنا بند کریں مائنورٹیز کو اٹیک کرنا بند کریں بغیرہ 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 تو ان کی طرف سے یہ کہ چلو جی اگر یہ کہتے ہیں ہم بند کر دیتے ہیں پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں ان کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے تو پھر یہ ہے کہ جو گروپس یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے خلاف کروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف تو پھر پاکستان کی افاج سیس وائر نہیں کرے گی پاکستان کی سیکیورٹی فورس سیس وائر نہیں کریں گی تو یہ بھی بات سامنے آجانی چاہیے کہ ہم یہ گروپس ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ ان کے نام ہیں یہاں یہاں ہمارے گروپس ہیں ان کے علاوہ جو کوئی گروپ ہے جو تسلیم کرتا ہے کسی سے تو آپ ان کو اڑا دیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہ بھی سیٹل ہو جائے آگے آئے آپ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ساؤت وزیرستان سے آپ نکل جائیں فوج کو ڈالیں اس کے پیچھے ہے وہ بہت اس کے پیچھے بڑی سمپل سا ایک خوف بہت خوفناک خطرناک فلسفہ ہے جو کبھی بھی آپ نہیں قبول کر سکتے ہیں وہ فلسفہ کیا ہے آپ کو یاد رہے کہ فضولہ صاحب جو ہیں یہ سوات سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ اب جا کے کنر ادھر افغانستان میں گھس بیٹی ہیں وہاں چلیں گے ہیں پناہ لیئے ہوئے ہیں وہاں سے آکے یہ اٹیک کرتے ہیں ان کا گروپ جو ہے باقی کالبان جو ہیں وہ ساؤت ناؤت وزیرستان اور بھی علاقوں میں میں چھوٹے چھوٹے گروپس آنے ساؤت وزیرستان کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ناؤت وزیرستان میں حکانی نیٹوک افغان بیٹھے ہوئے القاعدہ بیٹھا ہوئے پنجابی جہادی گروپس بیٹھے ہوئے اور ٹی ٹی پی کے اپنے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق فضلاللہ سے نہیں ہے مختلف ادر دوسری جو حقیم اللہ محسود محسود گروپ جو ہے وہ بڑا پاہفول ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو اگر ساؤت وزیرستان مل جائے دوست کے فائدے ہیں ان کو ایک تو یہ سارے کا سارا الہکہ میں ان کا بیس ایریا بن جائے گئے اوپر تو جا نہیں سکتے وہاں تو بیس ایریا بن نہیں سکتا وہاں تو دوسرے گروپس کا بیس ایریا ان کو پاکستان کی سرزمین پہ ایک بیس ایریا مل جاتا ہے ان سوات کے طالبان کو سوات کے طالبان فضلاللہ کے جو سارے لوگ یہ پھر یہاں یہ بیس ایریا اپنا بنا لیتے ہیں دوسرا یہ کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو کہ الائیڈ ہیں ان کے خلاف لشکرز ہیں یہ ہے ان کو پھر یہ بیٹھ کے ختم کریں گے تاکہ یہ سارے کا سارا علاقہ کیونکہ فوج پرٹیکٹ نہیں کر سکے گی تو وہاں جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ان کو یہ الیمنیٹ کریں گے یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ پھر قابو کر لیں گے اور یہاں سے ان کو پھر راستہ مل جاتا ہے اوپر اوپر جانے کا تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سٹریٹیجک گین ہوگا کہ اگر ان کو ہم یہ کہہ دیں گے جی ساتھ دوسریستان آپ کے حوالے کریں اگر پھر اگر کہیں گے سوات بھی کر دیں بغیرہ بھی کر دیں دیر بھی دیں چطرال بھی دیں کیونکہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ ان کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہمیں ایک بیس ایڈیا مل جائے تو یہ تو تسلیم سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں مذہبہ کہ یہ پری کنڈیشن ہے تو ایکسپٹ نہیں ہوگی نہیں جی یہ کسی سٹیج پہ بھی آپ کوئی علاقہ کسی کو نہیں دے سکتے اوکے اچھا تھوڑا سا نیم صاحب آگے جلتے ہیں اس حوالے سے کہ اپ ڈیٹ تھی تو بات تو ہونی تھی اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ٹیکس ریٹرینز اور ٹیکس کو ایک پوری ڈیریکٹری چھاپ دی ہے ایک ریپورٹ ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے لیڈران بڑے سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے اس حوالے سے ذرا بات ہوگی یہ پہلے ریپورٹ دیکھ لیں ایف بی آر نے ارکیلیں پارلیمنٹ کی ٹیکس گوشواروں کی ڈیریکٹری جاری کر دی ہے تفصیلات کے مطابق ارکیلیں پارلیمنٹ نے اپنا انٹین تو حاصل کر لیا ہے تاہم اخباری اطلاعات کے مطابق سو ارکینیں پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے تیس جون دو ہزار تیرہ کو احتتام پذیر ہونے والے سال کے لیے اپنے ٹیکس گوشواریں جمع ہی نہیں کروائے سینٹر طاہر مشہدی صاحب مخدوم جعوید حاشمی صاحب اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب سردار یوسف ان سو ارکین میں شامل ہیں جنہیں ٹیکس گوشواریں جمع کروانے کی فرصت نہیں ملی دوسرے طرف تین سو پندرہ ارکین قومی اسیمبلی سمیت چھاسی سینٹرز کی غربت کا حالم یہ ہے کہ وہ کار شیرز زیورات اور بینک اکاؤنٹ نہیں رکھتے حکمران جماعت پاکستان مسلمی قنون کے ممبر قومی اسیمبلی کے سینے پر سب سے کم ٹیکس جمع کروانے کا تمغہ سجا ہوا ہے موصوف نے مبلغ پچاس روپے قومی خزانے میں ٹیکس جمع کروایا ہے دوسرے جانے بیس کے قریب ممبران قومی اسیمبلی ایسے ہیں جنہوں نے دس ہزار سے کم ٹیکس جمع کروایا دیکھا جائے تو وزیراعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے پچھلے سال دو ہزار تیرہ میں چھبیس لاکھ چھاسی ہزار چار سو ایک روپے ٹیکس جمع کروایا عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیمن ہے انہوں نے ایک لاکھ چورانوے ہزار نو سو چھپن روپے جمع کروایا مولانا فضل رحمان صاحب نے تیرہ ہزار روپے جناب خرشید شاہ صاحب نے باسٹھ ہزار دو سو چودہ روپے چودری شجاعت حسین صاحب نے اٹھارہ لاکھ چوبیس ہزار تین سو بیاسی روپے وزیرعالہ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب نے چھتیس لاکھ چوالیس ہزار تین روپے وزیرعالہ سندھ جناب قائم علی شاہ صاحب نے تینتیس ہزار سات سو چوبیس روپے وزیرعالہ خیبر پنکتونخوا جناب پرویز خٹک صاحب نے تین لاکھ سات سو چورانوے روپے ٹیکس جمع کروایا وزیرعالہ جناب اسانگڈار صاحب نے ٹیکس اور انکم سپورٹ لیوی کی مد میں پینتیس لاکھ سے زائد قومی خزانے میں جمع کروایا جبکہ رکن سندھ اسیملی سید عویز شاہ ایک کروڑ ستاسی لاکھ روپے ادا کر کر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے عوامی نمائندے ہیں پنجاب اسیملی کے ارشد جاوید وڑایت صاحب ایک کروڑ چھہتر لاکھ روپے اور خیبر پختونخواہ اسیملی کے رکن نور سلیم ملک ایک کروڑ پندلہ لاکھ روپے سے زائد ٹیکس جمع کر آ چکے ہیں جبکہ سینیٹر تلہ محمود صاحب نے ایک کروڑ انتیس لاکھ سے زائد ٹیکس قومی خزانے میں جمع کروایا محمد صاحب یہ اب ان کے ٹیکس اٹینس کے بات اور یہ سب سے پہلے تو یہ کتنا ہیلڈی سائن ہے کہ اب ہم یہ کہتے کے لئے گیارہ سو بہتر جو بھی تک ڈیٹیل سامنے آئے یہ گیارہ سو بہتر پارلمنٹیریند ہیں ان میں سے ایک ہزار بہتر ایسے ہیں جن کے پاس اب انٹی این نمبر آ گیا ہے تو اس دیسا ہیلڈی سائن میں سلوٹ کرتا ہوں دار صاحب کو اور چیمن ایف بی آر تارک باجوا صاحب کو زبردست یہ پرانی ڈیمانڈ تھی کہ یہ پارلمنٹیرینز کی ٹیکس ریٹرنز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے انٹی این تو دے دیے سب انٹی این مل گئے اور جو ریٹرنز انہوں نے فائل کی ہیں یہ نہیں کہ ایکسپٹ ہوئی ہیں یہ انہوں نے خود فائل کی ہیں وہ اب سامنے آ گئی ہیں اور یہ بھی افسوس ہے کہ ایک سو کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ انٹی این نمبرز ہیں نہ انہوں نے ٹیکس ریٹرنز فائل کی اور لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر کے کہاں سے وہ آئے اور یہ اسیمیلیوں میں پہنچ گئے ہیں یہ سوال کھڑے ہونے چاہیے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ دن آیا ہے کہ ہم نے یہ سارے ڈیٹیل سامنے رکھ دی ہیں اب عوام اور میڈیا کا یہ کام ہے کہ یہ سب چیزوں کو ان کی سکروٹری کی جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دیئے یہ کم ٹیکس دیئے کہ آپ کی لائف سٹائل آپ کا جو رہنا سینہ گاڑیاں یہ وہ ویلتھ جو ہے یہ آپ کی کہاں سے آئے دیکھئے ویلتھ دولت دولت کہاں سے آتی ہے دو سورسزن دولت کے آنے کی ایک یہ کہ آپ کے والدین نے آپ کو کچھ گفت دے دی جب وہ فوت ہوئے ان کی جو دولت تھی وہ آپ نے دے دی اور آپ نے ڈیکلیئر کر دی کہ یہ مجھے زمین یہ 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 چیزیں یہ مجھے میرے والدین نے انہیریٹنس ہے انہیریٹنس ہے اور ان کو وہ بھی ان کو بھی ایکسپین کرنا پڑتا ہے کہ ان کی پیسے کہاں سے آئے تھے وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے انہیریٹنس تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں تو رکھتی ہے نا گیم یہ کہاں سے بنی اریجنل کہاں سے پیسے آئے تو اس کی سورس ایک ہی ہوتی ہے انکم بھئی کچھ کماؤ گے کہیں نہ کہیں سے تو دولت بنے گی نا دولت ہوا سے تک گر دی جاتی ہے آپ کو یا آپ کو کوئی گرانٹ ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے تو اس سے پھر دولت بننی شروع ہوتی ہے دولت سے اور دولت بنتی ہے دولت سے پھر جیداد بنتی ہے تو سورس کہیں سے کہیں تو ہوتی ہے نا انکم جیسے کہتے ہیں تو انکم ٹیکس بڑی امپورٹن چیز ہے کہ کتنی ٹیکس آپ دیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے آپ بھی سالانہ انکم کتنی ہیں اب اس وقت انڈیویڈیوز کی اوپر ہائی ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کوئی بیس پرسنٹ ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ سو روپے آپ کی انکم ہے تو اگر آپ ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں ہیں سب سے بڑی ٹیکس بریکٹ میں ہیں اب دس لاکھ روپے مہینہ مل رہا آپ کو تو اس پر سے دو لاکھ ٹوئنٹی پرسنٹ بیس فیصد وہ کٹ جائے گا کٹنا چاہیے کٹنا چاہیے اور وہ آپ کو پے کرنا چاہیے تو اب زیادہ بلکہ زیادہ شاید اگر دس لاکھ ہے دو لاکھ سے بیس پرسنٹ ہے نا اگر بیس پرسنٹ دس لاکھ کا بیس پرسنٹ دو لاکھ تو دو لاکھ آپ کو دینا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی انکم دس لاکھ تھی دو لاکھ آپ نے ٹیکس دیا جیب میں رہ گیا آٹھ آٹھ لاکھ اس سے دولت بنتی آٹھ لاکھ سے اب آٹھ لاکھ کا آپ نے خرچے کچھ کر دی ہے اگر آٹھ لاکھ آپ کے تو اس میں آپ نے تم بچوں کی تعلیم کرنی ہے گھر کی بجلی کے بل دینے ہے یہ دینے وہ دینے تو پھر جو رہ جاتا ہے نا وہ پہ آپ کی دولت رہتی ہے دولت رہتی ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ کچھ ایسیٹس خرید لیں تو یہاں تو صورت حالی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کیونکہ سب سے بڑی دلچسپ بات تو ان کی ہے نا کہ دو لاکھ سے کم مطلب ایک لاکھ چودانوے ازار نو سو چھپن روپے تو دو لاکھ سے کم سمجھے دو لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس دیا ہے اس کا یہ مطلب ہے زیادہ سے زیادہ ان کی انکم سال کی آٹھ لاکھ ہوگی سال کی سال کی مطلب اسی پچاسی زار روپے مہینہ اب آپ یہ یقین کوئی کر سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی انکم جس کے اوپر وہ اتنا بڑا لیوش لائسٹائل بڑے پتہ نہیں کتنے ایکر کے اوپر گھر وغیرہ وغیرہ کتنے وہ لندن آتے جاتے ہیں یہ ہے وہ ہے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اسی زار روپے مہینہ عمران خان صاحب جو کہ ایک عام ملازم ایک ملٹی نیشنل کا اسسسٹنٹ مینجر جس کو اسی زار روپے مہینہ ملتا ہے کیا یہ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی زار روپے مہینہ مل رہا ہے ان کی انکم ہے تو پہلی بات یہ تو یہ اس کے ایکسپرنیشن ہونی چاہیے کہ آپ کے بات دولت اتنی ہے اتنا اب یہ کرتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ جو انہوں نے ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ اگر ان کی انکم سپورٹ لیوی نہ پرائم نیسٹر جامع کرائی نہ انہوں نے کرائی اب ان کی ویلت سٹیٹمنٹ کام ہے میں نہیں پتا گیا تو ویلت بھی تو پتا لگنا نا کہاں سے آئی ویلت اب انہوں نے میرے اوپر بھی کچھ الزام لگائے نا آج تو میں اس کا بھی اب جواب دے دوں انہی کے حوالہ دیکھیں جو میں نے سنایا وہ یہ کہا کہ آپ کی فارن پراپٹی جو ڈیکلیرڈ نہیں ہے تو یہ بھی ان کو اپنی واپس لینی پڑے گی یہ بھی جھوٹا الزام ہے جھوٹا اور وہ ساری ڈیکلیر ہوئی دی ہے ساری ڈیکلیر ہوئی دی ہے اس کی اوپر ٹیکسز دی ہوئے ہیں اور میں جاتے جاتے یہ بھی کہہ دوں کہ میاں نواز شریف صاحب چھتیس لاکھ آپ نے کہا یا چھبیس لاکھ چھبیس لاکھ چھاسیزار چھوٹا اور شباز شریف صاحب کوئی چھتیس لاکھ چھتیس لاکھ چھوالیسزار اور عمران خان صاحب کوئی دو لاکھ دو لاکھ تو یہ ٹوٹل ہو گیا یا کوئی سارٹ لاکھ کے قریب یا کوئی پیسٹ سارٹ پیسٹ میں آج اس ٹیلیویزن پروگرام پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیانتداری سب کی سامنے رکھنی چاہیے سب لوگوں کی ان کی انکمز ایگزیمن کرنی چاہیے میں اکیلا ان سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں چھوڑ دیجئے بات کو یہاں چلی آگے چلی باقی لوگوں کے بھی ہیں لیکن جنہوں نے بالکل ہی نہیں دیا اس پر بات کریں گے یہ ٹیکسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اسی دی جو پارلیمنٹیرینز کی فائل جو ڈیریکٹری سامنے آئی ہے جس جو ڈیٹیلز آج کی اخبارات کے اندر بھی موجود ہیں نیوز نے بڑی ایکسٹنسیف کوریج دی ہے ایسے سب دو چیزیں ایک تو خیر ہم جو پہلے ٹیکسز کی بات کر رہے تھے ابھی بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ اگر ان ساروں کو ملا لیا جائیتین جن شخصیات کا نام لیا گیا ان سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں کیا اس کا اب یہ ویسے تو ان کی ویلتھ اور ان کی جو یہ جو سے کہتے ہیں امارت جو ہے وہ تو آپ سے کئی زیادہ ہے نہیں ہاں میرا مطلب یہ تھا کہ اگر دیانت داری سے ٹیکس دیں آپ تو پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے آپ بہت زیادہ ٹیکس ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے زیادہ رئیس ہیں نہیں اگر صحیح ٹیکس لوگ دیں تو ان کی پھر پتا چلتا ہے وہ کتنے رئیس ہیں میں یہ صرف کہنے کی یہ کوشش کر رہا تھا کہ سارے پارلمنٹیرینز کروڑوں روپے سب کو پتا عوام کو پتا یہ چھپایا نہیں جاتا یہ لاکھوں تو پہلے پچاس لاکھ ایک پروینشل اسیمبلی سیٹ اب تو دو دو تو تین تین کروڑوں روپے لگتے ہیں یہ کہاں سے پیسے آتے ہیں اگر ان کی انکمی نہیں ہے تو یہ کہاں سے پیسے آتے ہیں جو یہ خرچ کرتے ہیں اپنے الیکشنز کی اوپر جو یہ آتے ہیں جاتے ہیں تو یہ سارے بڑے رئیس لوگ ہیں جنٹری ہے یہ پاکستان کی میں تو اپنے سارے ٹیکسز دیتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بڑا رئیس آدمی ہوں جتنے میری انکم ہے وہ ساری ڈیکلیرڈ ہے اور اس کی اوپر ٹیکس سورس پر کٹ جاتا ہے جو نہیں کٹتا وہ ہم دے دیتے ہیں اچھا ایک اور بات کس نے کلیریٹی دی ہے یہ جو ڈیمانڈز ہم بات کی جائے یہ نئی ڈیمانڈ نہیں ہے تحریکہ طالبان پاکستان کے یہ پرانے ڈیمانڈز ہیں جن کو نیا کر کے سامنے لے جا رہے ہیں ہاں تو ہو سکتا پرانے ڈیمانڈز ہیں اسی لئے تو یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ وزیرستان ان کے حوالے کر دیا جائے اچھا اور کس نے یہ بات کی بات یہ ہے آپ دین بڑے لیڈران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بھی لوگ ہیں مولانا فضل رہمان صاحب کو دیکھتے تیرہ ہزار روپے کا ٹیکس جو اس ڈریکٹری کے مطابق اور جو آدشاہ ہوئی اخبارات کے وہ تیرہ ہزار روپے ٹیکس دیتے ہیں تو پھر مولانا سے پوچھنا چاہیے کہ تیرہ ہزار روپے یہ لینڈ کروزر اور یہ اور وہ یہ کس سے آتی نہیں جب وزیر کی بات ہے ایک پی ایم ایل این کے جو ایم 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 ہے ان کا پچاس روپے ٹیکس ہے یہ تو ان کی تنخواہ سے بھی نہیں میرے خال میں کٹتا ہوگا انہوں نے ریٹرن صحیح فائل نہیں کی ہو سکتا یہ بھی اس میں ہو اب وہ بہت سے لوگ ہیں فر ایکزامپل ایم ایل ایز ایم پی ایز ہیں کہتے ہیں جی ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ پہلے سی سورس پر کٹ کے ہمیں دے جاتی اور وہ جو کٹتی ہے ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کہ کتنی کٹی ہے اور وہ ہم فائل نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہماری ٹیکس لیابیلٹی کمپلیٹ ہوگی ایسے بھی ہوتا ہوگا کہ ایکچولی ان کی تنخواہ ڈیڑھ لاک ہے دو لاک ہے تین لاک ہے اس میں سے پچاس زار روپے کٹ گئے اور انہوں نے تنخواہ اپنی انکم میں ڈال دیا کہ جی اتنے پیسے آئے ہیں مگر جو ٹیکس دیا وہ پہلے سی کٹ گیا ہوا ہے انہوں نے شاید پتہ بھی نہیں ہے انہوں نے کبھی بھی غور سے بھی نہیں دیکھا کیونکہ یہ تو ٹیکس اکاونٹنٹس دیکھتے ہیں تو یہ تو انہوں نے شاید وہ جب ریٹرن فائل کی ہوگی کہ یار انہیں پیسے آئے ہیں پتہ نہیں ٹیکس ٹیکس یہ جو انکم آئی ہے یہ تو ٹیکس کٹ گئے آئی ہے پہمے کے پتہ ٹیکس جو تھا وہ کٹ گئے ہوگا اس لیے یہ بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں اب یہ دیکھیں نا کچھ پارلمنٹیرین جو ان کے بڑے بیس اعتزاد ایسن صاحب نے ستاسی لاکھ روپے ٹیکس دیا ہوئے دیکھو نا وکیلوں کی انکم بہت زیادہ ہوتی ہے لٹ او دیس انکم وکیل جو ہے وہ کیش میں لے لیتے ہیں کیونکہ جو لٹیکنٹس ہوتے ہیں وہ ایکشلی کیش میں ہی لاتے ہیں ان کی بھی انکم جو ہے وہ کلیر نہیں ہوتی ہے تو وہ کیش میں ٹرانزیکشنز بہت سی ہوتی ہیں مگر مطلب ہے بری گوڈ چاری صاحب نے مطلب ہے کہ دکھایا کہ نہیں انکم ہے ہونا دی بلکل اور یہ دیکھئے اب جیسے کچھ پالے میں عواز خان آفریدی صاحب ہیں ایک کروڑے کانوے لاکھ روپے تو مطلب ہے کہ یہ دیزہ پیوے جنہوں نے کلوز ٹو ٹو ٹروت بات کی اچھا نایم صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے ایک بات جنرل مشرف کے حوالے سے اٹھارہ آ رہی ہے کچھ دوست انہوں نے کہا جنرل مشرف گئے یاد ہم ایک فون آیا تھا فون آیا تھا جنرل مشرف جائیں گے اب میری چڑھیا کہہ رہی ہے کہ جنرل مشرف بلہ وہ جائیں گے جائیں گے یہ کر جائیں گے تو انڈائٹ ہو جائیں گے پھر یہ آگے دیکھتے چلے کیا ہوتا ہے یہ بھی چانسز ہیں کہ جائیں اور فرد جرم آئید نہ ہو یہ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بگر جائیں گے نہیں آپ کتنے شور ہیں اس کے اوپر یار خدا کا خون کرو میں نے تو پیستہ نہیں کرنا میں نے تو تجیہ ہی کرنا ہے ہو سکتا ہے نہ جائیں ہو سکتا ہے تو آپ پھر مجھے کہیں کہ آپ نے کہا لائن پٹ گی لائن پٹ گی تو ہو سکتا ہے لائن پٹ جائیں مگر اس وقت جو لائن چل رہی ہے میری تو وہ لائن یہی ہے کہ جائیں گے اچھا اس کے پیچھے ہوتا ہے نا کوئی ایک لوجک ہوتی ہے جس کے لوجک یار وہ بڑا لوجک میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا جانا پڑے گا یاد ہے آپ کو پھر اس کے بعد وہ ڈیٹے آئیں تو لوگوں نے کہا میں نے کہا جی اب جانا پڑے گا تو وہ ایک دفعہ نہیں گئے تو کسی نے فون کر رہا نہیں جائیں گے میں آپ کہلے دن سے کہہ رہا ہوں جانا پڑے گا راستے نکلیں گے اچھا راستے نکلیں گے جانا پڑے گا راستے نکلیں گے اب جانے جانے کا وقت آگیا ہے تو دیہ دالت اچھا اب جانے کا وقت ہے راستے نکلیں گے فیوچر میں چلیں بہرحال بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگر اس پروگرام کے اندر کیونکہ مختلف فیکٹ بیان ہوئے کوئی فیکٹ کے اگر غلطی ہے تو ضرور ہمیں بتائیے جن سائبان کے بارے میں یہ بات ہے تاکہ ہم اس کو فوری طور پر کلیئر بھی کر سکیں آپس کی بات کا ہمارا یہ یہی پرنسپل ہے کہ جہاں پر ہمیں ہم کو فیکٹ ہی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ